امریکہ کے صدر کا دورہ سعودی عرب جو آلموس میڈ جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے ایک بہت ہی بڑی پیشرفت ہے سعودی عرب اور گلف ریاستوں کے امریکہ کے ساتھ جو تھوڑے سے سرد تعلقات کچھ عرصے سے چلے آ رہے ہیں جب سے خاص طور پر بائیڈن ایڈمیسٹریشن اقتدار میں آئی اور پھر یوکرین روس کی وار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عرب نے اور گلف ریاستوں نے امریکی جو ایک طرح سے خواہش تھی کہ تیل کی پیداوار کو بڑھایا جائے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی اس کے ساتھ ساتھ بات تیج تو ہوگی آج کے سٹریٹیجک تینکنگ ویڈ کامران بخاری صاحب میں اور جیو پاولیٹکس کے جو ورلڈ کے ایشیوز ہیں آہ ولادی میر پیوتن کا آہ سینٹرلیشن کنٹریز کا دورہ جبکہ وار چل رہی ہے اور آہ ہم نے بہت دنوں سے آپس میں آہ یوکرین کے مسئلہ پر بھی باتچیت نہیں کی اور جو اس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہم زیرے بیس لائیں گے اور اگر ہمیں وقت ملا تو ہم آہ پاکستان کے چیفتہ احمی سٹاف جنرل باجبہ کا دورہ آہ سعودی عرب اس پہ بھی باتچیت کریں گے آہ جو آہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے مسائل چلے آ رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں جناب کامران بخاری صاحب آہ ویلکن سر آہ بہت بہت خوش آمدیت سواگت آپ کا آہ یہ بتائیے کہ صدر بائیڈن کا دورہ آہ سعودی عرب جو میٹ آہ جولائی میں ہو رہا ہے تو اس سے کیا برف پگلے گی گرمی کے اس شدید موسم میں جی طاہر صاحب دیکھیں اس میں آہ یہ تو مطلب آہ دورہ اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ آہ وہ والے نہیں ہیں یعنی یہ تو کوئی مطلب حیرت کی بات نہیں کیونکہ آہ الیکشن سے پہلے صدر بائیڈن جو ہیں وہ خاصے منفی بیانات دے رہے تھے سعودی عرب کی قیادت کے حوالے سے بالخصوص جب آہ وہ ہمارے دوست ہوا کہتے تھے جمال خشوق جی تو وہ ان کی جب ان کا جب قتل ہوا تو اس کے بعد کی کانٹروورسی پھر یمن کی جنگ کے بارے میں بھی ان کے آہ کورٹر سے بائیڈن صاحب کی اس کے کینڈیٹ بائیڈن کی جانب سے جو ہے جو بیانات آ رہے تھے کہ یہ یمن کی جنگ غلط ہے اس کو روکا جائے تو اس نے بہت زیادہ کشیدگی پیدا کر دی تھی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اور پھر ظاہر ہے سعودی عرب کی حلیف ہیں یو اے ای تو یو اے ای اور امریکہ کے درمیان بھی ہوا تھا اس پہ میرا ایک مضمون بھی آیا تھا حال ہی میں نیوز ویک کے اندر تو یہ تو یہ پس منظر ہے جس میں یہ اب ملاقات ہونے چلی ہے تو اس دوران جو ہے بہت سارے ایشوز اور بھی آئے ایک تو وہ جو ایران کی نوکلیر ڈیل کی نیگوسییشن چل رہی تھی اس نے مزید جو ہے وہ آگ کی اوپر جو ہے وہ تیل کا جو نہ اثر کیا پھر اس کے جواب میں مطلب جب ظاہر ہے پوش بیک آئی تو وہ یہ یوکرین کی جنگ کے بعد سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے روس کے ساتھ جنگ کے تو تعلقات برقرار رکھنا بلکہ ان کو وہ اوپیک پلس میں ان کے ساتھ لیندین آہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے تو وہ برقرار رکھنا تو اس نے خاصی وہ ایک ٹینشن کریٹ کر دی تھی لیکن یہ ہے کہ آئی ٹینک ہوا یہ ہے کہ آہ کلیرلی بائیڈنز زامیہ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی ہے آہ یعنی وہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اسطلاح یو ٹرن کی بڑی استعمال کی جاتی ہے تو وہ یو ٹرن ان کو لینا پڑا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ آہ آہ یوکرین کی جنگ کو لے کر آہ جو سینکشنز لگے ہیں آہ اور اگر سینکشنز نہ بھی لگتے جنگ کے وجہ سے جو ہے آہ ویسے ہی آہ جنگی حالات کے اندر تو پھر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر سینکشنز اور آہ مزید جو فائنینشل کامپلیکیشنز ہے ریسیشن آ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساری وہ ایک ایک کرائیسس سا ماحول تھا جس میں امریکہ کی جو آہ حکومت ہے بائیڈن انتظامیہ ان کو سٹیٹیجک پیٹرولیوم ریزرو میں ڈپ کرنا پڑا کہ وہاں سے کچھ تیل جو ہے وہ خرچ کیا جائے تاکہ یا کم از کم مارکٹ پہ لائے جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے خاطر خواہ کمی آئے آہ اپنا تیل کی قیمتوں میں کیونکہ دیکھیں نومبر میں الیکشن ہونے چلا ہے آہ میڈ ٹرم تو اس کے اندر جو ہے آہ جو حکومتی پارٹی یا دیموکرائٹک پارٹی وہ نہیں چاہے گی کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے اور پھر یہ ظاہر ہے صدر بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی پولیسیز نہ بنائیں جس کو ان کے مخالفین یعنی رپوبلکن پارٹی جو ہے وہ آہ الیکشن میں اپنے آہ میں ویپن کے طور پر استعمال کرے تو یہ ساری چیزیں اس دورے کو انفلوینس کر رہی ہیں انفرم کر رہی ہیں وہاں جا کے ایک تو بیچ میں جو ہے اب یہ بھی کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ جو ان کا ایکسپیرمنٹ تھا کہ ایران کی نوکلئر ڈیل کو دوبارہ بحال کیا جائے وہاں پہ بھی جو ہے ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو مطلب کسی ایسی چیز کے لیے کہ جو مطلب انہونی ہے یا انیوزول ہے اگر وہ نہیں ہوتی نظر آ رہی تو جو دیرینہ تعلقات ہیں وہ ان کو کیوں نقصان میں ڈالا جائے یا ان کو داؤ پہ کیوں لگایا جائے تو آئی ٹھیک بیک پیڈلنگ ہو رہی ہے بائیڈن وائیڈ ہاؤس کی طرف سے اور آہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ بڑا اہم دورہ ہوگا آہ اس میں وہ صرف آہ سعودی عرب نہیں جائیں گے اسرائیل بھی جائیں گے اور آہ ویس بینک بھی جائیں گے تو کچھ فلسطینی تنازے کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی شاید جو ہے آناؤنسمنٹ آئے آہ میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ آہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی کے اوپر بھی پیش قدمی ہو لیکن یہ ہے کہ آہ آئی ٹھیک بائیڈن انظامیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو آہ روس سے ڈسٹنس کیا جائے یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ دونوں روس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں تو اس پہ کچھ لین دین ہے پھر یہ ہے کہ وہ معاونت کریں تیل کی قیمتوں کو کم کرنے میں اگر تیل کی قیمتیں کام ہو جاتی ہیں اکانومی کوئی چھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے نومبر سے پہلے پہلے اسی وجہ سے یہ ٹرپ جولائی میں لیا جا رہا ہے آہ فیل فورن اس کو جو ہے مطلب اورینج کیا گیا ہے یہ پہلے ایجنڈے پہ نہیں تھا آہ تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو سکیجول ہے وہ نومبر میں جو میٹرم الیکشنز امریکہ میں ہونے چلیں اس کے حوالے سے یہ ساری آہ پلاننگ اور آہ اپنا یہ پورے کا پورا دورہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تو اس کا مطلب کامران دخاری صاحب یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا سٹینس ہے وہ آہ ایک طرح سے امریکہ کو آہ ماننا ہی پڑا یوٹن لیتے ہوئے اور محمد بن سلمان ایک آہ ینگ آہ لیڈر ہیں اور بڑے ہی ڈائنائمک ہیں آہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے آہ اقتدار کی آہ گریفت جو ہے وہ اور مضبوط ہوگی اس سے اور وہ ایک بہت ہی کامیاب لیڈر کے طور پر ابر کر سامنے آئیں گے جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ کامیابی کا تو داروں مدار صرف بہت ساری چیزوں پہ نا لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ آہ صرف یہ مطلب آہ یوٹرن پہ مجبور کرنا امریکہ کو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اپنی ان کی جو اقتدار کی اوپر گریفت ہے وہ خاصی مضبوط ہے وہ تو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں کی جو وہابی سلفی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اپنے خاندان کے لوگ جو ان کے مخالفین تھے ان کو جو ہے اپنا سائیڈ لائن کر دیا اور یاد رہے کہ دو ہزار جو ہے سترہ میں جب یہ ان کو بنایا گیا تھا کراؤن پرنس تو جس طریقے سے بنایا گیا تھا وہ بڑا کانٹروورشل تھا تو اس کے بعد اپنے آپ کو کنسالڈیٹ کرنا اور پھر وہ جو پورے کا پورا جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا جو جمال خشوق جی کا جو قتل ہوا تھا ترکی میں سعودی کانسلیٹ کے اندر استامبول میں اس طریقے سے ہوا تھا جس طرح سے اتنی بڑی انٹرنیشنل کانٹروورشی بنیا تھا اس میں سے بھی مطلب نکل آنا اور مطلب ڈیمج کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہیس پرٹی جو نا انسکونسٹ اپنی اپنے مطلب وہ ابھی تھرون پہ بیٹھے نہیں ہیں کیونکہ فلحال وہ کراؤن پرنس ہیں ان کے والد ابھی بھی بادشاہ ہیں لیکن آئی ٹھنک ہیس پرٹی سٹیبل اور یہ اس طریقے سے جو ہے امریکہ کو منوا لینا اور مضبور کرنا اور مطلب کہ وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرے یا واپس جو سٹیٹس کو جو اینٹی ہے اس کی جانے بائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ ان کو مزید مستحکم کرے گا لیکن جیسے میں نے عرض کیا بہت سارے اور جو ہے فیکٹرز ہیں کہ مطلب جن کو ہمیں مدنظر رکھنا ہے کہ ان کا جو ہے جو اقتدار ہے اس کی پاستیریٹی دیکھیں ابھی وہ بادشاہ نہیں بنے وہ ڈی فیکٹو رولر کہا جا سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب علیل ہیں اور ڈے ٹڈے جو اپنا منارکی کا جو دیکھ بال ہے جو گورنمنٹ چلانی ہے ریاست چلانی ہے ان کے ذمہیں لیکن وہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تو جب تک بادشاہ بن نہیں جاتے کچھ ورک گزر نہیں جاتا تو تب تک یہ کہنا کہ وہ بڑے مضبوط ہیں ذرا قابل از وقت ہو جی آپ نے امریکہ کی یو ٹون کی بات کی جو پالیسیز ٹورز میڈل ایس گلف سٹیٹس خاص طور پر اور بہت ہی پری سائزلی سعودی عرب کے حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم یوکرین کے اس کمپلیکس ایشوز کو اٹھائیں تو یوں لگتا تھا اسے قریب چار ماہ پہلے کہ شاید روس کبزہ کر لے گا کچھ علاقوں پر فوری اور وہ نہ کر سکا تو پھر یہ لگا کہ روس کے لیے اب باہر نکلنا مشکل ہوگا مگر سو دن سے زائد ہو چکے ہیں اور نہ تو روس اس طرح کامیاب ہوا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کامیاب ہوا ہے روس کے فرنٹ پہ یہ شاید وہ واحد جسے کہتے ہیں ایشو ہے جس کی اوپر بائیڈن وائٹ ہاؤس یہ کہہ سکتا ہے یا کیس بنایا جا سکتا ہے کہ بائیڈن وائٹ ہاؤس کی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں یہ نہیں پتا تھا نا جب جنگ شروع ہوئی تھی انسرٹنٹی تھی یہ نہیں پتا تھا کہ کس حد تک جائیں گے شروع کے دنوں میں یہ بھی تھا کہ اگر جو صدر زلنسکی ہیں اگر وہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے یہ بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ روسری سپیشل آپریشن فورسز ان کی جو یعنی وہ کھوج میں ہیں اور ان کو بچانے کے لیے جو یعنی بڑی کوشش کی جا رہی ہے تو اگر وہ الیمنیٹ ہو جاتے خدا نخواستہ تو وہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی کیونکہ پھر وہ ریاست وہ نظام جو ہے وہ کھکلا پڑ جاتا یا گھر جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس کو روکنا اور پھر جس طریقے سے روس کی جو کائنیٹک کارکردگی ہے میدان جنگ کے اندر اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا یاد رہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی اپنا کیا نام ہے بڑی تو میں نہیں کہوں گا دوسری طاقتور دوسرے نمبر پہ طاقت کے حوالے سے دوسرے نمبر پر جو ہے فوجی قوت ہے یعنی روس کی جو مسلح آج ہے تو وہ اس طرح جو ہے ان کا وہ زلیل خوار ہونا اور وہ اپنے اہداف کو نہ حاصل کرنا اور پھر جو جنگ کے دوران جو چیزیں ایکسپوز ہوئیں کہ ان کی تو مطلب سپلائی لائن کے ایشوز ہیں ان کی جو ہے ڈسپلن کے ایشوز ہیں ان کی لیجسٹیکل ایشوز ہیں تو وہ یہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اس میں میں سمجھتا ہوں امریکہ کامیاب ہوا ہے پھر یہ کہ امریکہ اس بات میں بھی کامیاب ہوا ہے کہ ایک عالمی برادری کو مجبور کرنا بالخصوص یورپین ممالک کو جن کا انحسار جو توانائی جو آتی ہے ان کے پاس نیچرل گیس کی صورت میں روس کی جانب سے اس کے باوجود سٹینڈ لینا اور ایون جرمنی تک سے یہ کہہ دینا کہ بھئی آپ بھی جو ہے مطلب اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے الادہ ہو کے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کا داروں مدار جو ہے وہ نورڈ سٹریم کے اوپر ہے جو جو پائپلائن ہے بالٹک میں سے جو آتی ہے اور آپ کو نیچرل گیس سپلائے کرتی ہے تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے ایک کامیابی ہے اور پھر مجبور کر دینا روسی جو ہے حکومت کو صدر پورٹن کی انظامیہ کو کہ وہ اب صرف دونباس کا جو علاقہ ہے جو کہ روس کی سرحد پہ لگتا ہے جس میں وہ دو علاقے ہیں دونیٹسک اور جو ہے لوہانسک ان کے اوپر جو ہے فوکس کرنا اور باقی جگہوں کے اوپر صرف وہ وقتاً فوقتاً بمباری کرنا اور شیلنگ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی امریکہ کی اور صدر پورٹن کو جو ہے پوش بیک کرنا بلکہ یہاں تک کہ اب ایک فضاء پیدا ہو چکی ہے عالمی برادری کے اندر کہ وہ جو فروری چوبیس سے پہلے یعنی جنگ کے چھڑنے سے پہلے کے جو تعلقات تھے روس کے ساتھ روسی ریاست کے ساتھ سوویٹ یونین کے امپلوزن سے لے کر یعنی تیس سال کے اوپر جو ایک محیط جو ایک ریلیشنشپ تھا مغرب کا روسی ریاست کے ساتھ بالخصوص انیس سو نانانوے میں جب سے صدر پورٹن جو اقتدار میں آئے اور پھر جو پورٹن ریجیم ہے اس کے ساتھ تعلقات وہ میں سمجھتا ہوں اس کی اوپر اب واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ بھی ایک امریکہ کی کامیابی ہے اور آئیسولیٹ کرنا اور مزید بتدریج کمزور کرنا آہ روس کو آہ ظاہر ہے چیلنجز ہیں آہ مطلب دنیا کی جو مارکٹس ہیں دنیا کی اکانومی جو ہے اس میں ایک بڑا رول ہے روس کا کیونکہ کمارڈیٹیز بالخصوص ہائیڈرو کاربنز جو ہیں ان کا ایکسپورٹس پھر پریشیس میٹلز وغیرہ کا جو ایکسپورٹ ہے اس کا آہ اثر تو پڑتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آہ ایک آہ مہم چلانا تاکہ روس دوبارہ کبھی یہ سوچنا سکے کیونکہ دیکھیں اگر ان کو کامیابی مل جاتی آہ روس کامیابی مل جاتی یوکرین میں چاہے وہ کتنی مطلب آہ بڑی نہ ہوتی پورے جو ہے نا یوکرین پہ کفزانہ کرتے آدھے پہ کر لیتے ٹھیک ہے یا اس حکومت کو گرا دیتے ایک جو ہے ایک کیاوس کا سیچویشن کریئیٹ ہو جاتا تو وہ تو پھر ان کے حوصلے بلند ہو جاتے نا پھر کل کو بیلالوس میں تو ان کے ویسے ہامی ہیں پھر یہ شاید جورجیا پہ چڑھائی کر دیتے بات کی جا رہی تھی ملڈووہ اور پولینڈ اور اس طرح کے جو دیگر علاقہ جات ہیں تو آہ کے جو ہے صدر پورٹن نے ابھی خود حال ہی میں جو ہے وہ آہ ایک طرح سے یہ دھمکی دی تھی آہ اشاروں کناتوں میں کہ آہ یہ جو سنٹرل ایجیا ہے وہاں پہ بھی ہم جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں تو یہ آہ یہ سب ہو سکتا تھا اونلی اگر یوکرین میں ان کو کامیابی ہوتی ہے یوکرین میں ان کو کنٹین کر لینا یہاں تک کہ ان کو پیچھے دھکیلنا یہ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بلا شبہ امریکہ کی کامیابی ہے کہ روس کو آہ کنٹین کر لیا گیا یوکرین میں آہ مگر جہاں تک آئیسولیشن کا معاملہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزادی میر پیوتن کو یا ریشن ریجیم کو شاید اس طرح آئیسولیشن کرنے میں بھی کامیابی نہیں ملی ایسٹرن ورلڈ کے جو ممالک ہیں اور ایون میڈل ایس کے جو ممالک ہیں ان سے مسلسل تعلقات بھی قائم رکھے ہوئے ہیں اور زائدہ تجارت بھی کر رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کامران صاحب سب سے بڑا ایک چیلنج جہاں تیل کی سپلائی کا ہے وہاں روس کے آہ یوکرین کے ساتھ یہ جو جنگ کے معاملات ہیں اس میں گرینز کا اور آہ خاص طور پر جو آٹے کا ہے جو غریب ممالک کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف فوڈ ہے وہ ایک بہت بڑا کرائیسل ہے ایون اس کا کرائیسل ہم امریکہ کینیڈا میں محسوس کرتے ہیں بریڈز کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ بھی آلموس ڈبل پرائیس پہ اب ہو چکی ہیں حالانکہ کینیڈا بھی گرینز کی ہے آہ پیداوار میں ایک بہت ہی بڑا کنٹی ہے تو یہ جو چیلنجز ہیں آہ یہ بھی تو امریکہ کو پیش نظر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے جی بالکل آپ نے صحیح عرض کیا آہ کہ یہ تو آہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے جو فوڈ کرائیسل چل رہا ہے فوڈ انفلیشن چل رہی ہے فوڈ فوڈ شورٹیجز کی بھی جو اپنے جو رسک ہیں اور کچھ جگہوں پہ رسک ہیں کچھ جگہوں پہ already ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے یہ cost of the war ہے آہ اور اس لئے میں نے ارز کیا کہ اس سب کو برداشت کرتے ہوئے پھر بھی روس کو contain کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے آہ جس کے اوپر جو ہے فوکس نہیں ہے اتنا کیا جا طلب آپ آہ لیکن دیکھیں آہ آہ آئی ٹھنک کہیشو یہ ہے کہ جہاں تک فوڈ کرائیسل کھا تعلق ہے وہ آہ جب تک یہ جنگ بن نہیں ہوتی اور یکرین کی جو ایکسپورٹ راوٹسن وہ بہال نہیں ہوتے آہ جو زجوا بلیک سی کے پورٹس استج ان کو جو آہ پنا درامداد جو ہیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ جب تک نہیں وہ سپائے چین بہال ہوتی تو یہ تو ایک مسئلہ رہے گا لیکن جیسے میں نے کہا اس کا حل وہی ہے کہ پریشر سسٹین کیا جائے تاکہ روس مجبور ہو جائے وہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تو تو وہ آئی تینک کہ بڑا ضروری ہے کہ تو وہ بڑا ضروری ہے کہ پریشر سسٹین کیا جائے آئی سولیشن کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں ظاہر ہے صدر پوٹن کے لیے تو بڑا ضروری تھا نا کہ وہ اب یہ ڈیمنسٹریٹ کریں کیونکہ ایک ماحول بن گیا نا سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب اس جنگ کے بعد صدر پوٹن کی حکومت اور روسی ریاست کی کیا حیثیت ہے کیا سٹیٹس ہے کیا مزید کمزور ہوں گے کیا صدر پوٹن کے بیسٹ ڈیز جو ہیں وہ ماضی کی بات ہے آگے کیا کریں گے تو یہ ایک ماحول بناوا ہے اس کے ماحول کو اس پرسپشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو کچھ اقدامات کرنے پڑے اور ہم نے دیکھا کہ وہ روس کی جنگ اب سوری یوکرین کی جنگ ابھی چل رہی ہے گو کہ اب ظاہر اس کا ٹیمپو وہ نہیں رہا جو شروع کے مہینوں میں تھا تو وہ ایک کیڈنس سا ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جنگ بندی تو نہیں ہوئی لیکن جنگ میں جو ہے اب وہ ایک ایک پیٹرن ایک ہولڈنگ پیٹرن میں آ چکی ہے تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے صدر پوٹن کو بھی تھوڑی بینڈ بیٹھ مل جاتی ہے سپیس مل جاتا ہے کہ وہ جو اور چیزیں جو روز مرہ کے طور پر جنگ سے پہلے جن چیزوں پر فوکس کر رہے تھے ان کی طرف واپس جائیں تو تاجکستان کا دورہ کیا تاجکستان ان کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اس روس کی جو یہ جو سوری یوکرین کی جو جنگ تھی اس سے پہلے سب سے بڑی جو فوجی تائیناتی تھی وہ تاجکستان میں تھی کچھ سات ایک ہزار کی قریب روسی فوجی وہاں پہ پرمنٹلی بیسٹ ہیں پھر تاجکستان جو ہے وہ ایک اٹرلی سینٹرل ایزیای ممالک کے حوالے سے اٹرلی اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی ویل بینگ کے لیے اپنی بقا کے لیے روس کی اوپر انحصار ہے پھر وہ ایک نارکوٹک سٹیٹ ہے جیسے آپ کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پائیدار ریاست نہیں ہے پھر تالیبان کی حکومت آ چکی ہے اور اس سے تاجکستان کو ترکمنستان نے اور ازبیکستان نے تو کوئی ایک تعلقات قائم کر لی ہیں تالیبان کے ساتھ لیندین کے تو وہ تو انہوں نے اپنا کو بچ بچاؤ کا مطلب انتظام کر لی ہے کہ جو بھی تو فانے بدتمیزی جو ہے افغانستان میں برپا ہو رہا ہے وہ سپل آور ہو کے تو ان دو ملکوں میں نہ جائے لیکن تاجکستان چونکہ تریڈیشنلی تالیبان کے خلاف رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو جیوگرافک اور ڈیموگرافک جو ریالٹیز ہیں اس سے بہت زیادہ سپل آور کا خطرہ ہے تاجکستان کے اندر تو انہوں نے ایک جارہانہ قسم کی ایک بڑی ایک وہ جسے کہتے ہیں بیلکوس قسم کی ایک پوزیشن اختیار کیوی ہے کہ وہ تالیبان کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک ایشو ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے تو یہ پھر ظاہر ہے چین جو ہے وہ اگر روس چین کو بھی تو اشارہ بھیجنا ہے نا کہ بھئی دیکھیں جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے بیک یارڈ پر دھیان نہیں دے سکتے جبکہ ہم اپنے فرنٹ یارڈ کے اوپر یعنی یورپ کی جو ڈیریکشن میں ہم فوکس کیے ہوئے ہیں تو ایسا مت سمجھے کہ ہم یہاں کچھ کر نہیں رہے تو یہ دورہ اس میں بھی جو ہے ہلپ کرتا ہے کہ ایک سگنلنگ میں کہ یعنی روس اور پوٹن جو ہے alive and kicking ہیں اور وہ جنگ بھی لڑ سکتے ہیں مغرب کے ساتھ اور اپنے بیک یارڈ کو بھی سنوال سکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے یہ جو کیسپین سی کا سمٹ ہوا ہے گو کہ یہ پہلے سے یعنی یہ ایک سالانہ چیز ہے تقریب ہے جس میں کیسپین سی کے جو لیٹرل سٹیٹس ہیں کازخستان پرکمنستان ایران روس یہ جو ہیں آہ ملتے ہیں آہ ایک سمٹ میٹنگ ہوتی ہے گو کہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا کہ کیسپین سی کی جو جو آہ بیسن ہے اس کو کس طریقے سے جیو پلیٹکلی یا جیو ایکنومکلی یا توانائی کے حساب سے کیسے تعاون کیا جائے اس کے تو اختلافات ہیں کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی لیکن ایک فوٹو آپ تو جنریٹ ہو جاتی ہے نا کہ بھئی وہ وہاں گے پھر جو ہے وہ ایرانیوں کے لیے بھی بڑا جو ہے یہ آہ خاص طور پر ابراہیم رئیسی جو ہیں آہ جو کہ تاریخی طور پر جب سے اسلامی ریپبلک آہ کی ریاست قائم مارز وجود میں آئی ہے تو کمزور ترین جو ہے صدر ہیں تو ان کو بھی ایک موقع مل گیا ہاب ناب کرنے کا شولڈرز رب کرنے کا صدر پوٹن کے ساتھ وہ کوئی ویڈیو افلوڈ ہو رہی تھی کل دکھایا جا رہا تھا کہ وہ ہال میں کٹھے جا رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں خوشکوار محول ہے تو صدر پوٹن کو بھی موقع مل گیا کہ دیکھیں میں جو ہوں وہ مطلب بزنس ایز یوزول ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یوکرین میں جنگ بھی لڑا سکتا ہوں اور میں بین لقوامی طور پر جو ہے وہ باتچیت بھی کر سکتا ہوں پھر ترکمینستان کے جو لیڈر ہیں نئے لیڈر جو سابق صدر جو تھے گربنگولی بردی محمدعوف ان کے جو سابزادیں ہیں سردار محمدعوف تو ان کو تو جو ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے قدم جمعیں حکومت سمحل لنے کے بعد تو یہ اس طرح کا سمٹ کرنا ان کے حق میں بھی بہتر ہے یاد رہے کہ وہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایران اور روس کا دورہ انہوں نے بھی کیا تھا جا کے صدر پوٹن سے اور ایرانی قیادت سے وہ بھی مل کے آئے تھے تو یہ تو ساری چیزیں ہیں لیکن دیکھیں یہ سیکنڈری پاورز ہیں ترشیری پاورز ہیں تو آپ نے میڈلیسٹ کا ذکر کیا میڈلیسٹ کے ملکوں کے ساتھ بھی جو ہیں روس کے تعلقات ہیں لیکن اس کا تو جیسے ہم نے شو کے شروع میں کہہ دیا کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے صدر بائیڈن کا تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو ہے روس کتنا جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے سکتا ہے ایران تو نہیں لے پائے گا لیکن پھر دیکھنا پڑے گا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ روس کے ساتھ ان کا کیا پاسٹر ہوتا ہے میری اطلاع یہ ہے کہ جو اگر تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے دورہ آہ تو اس دورے کی کامیابی کی جو ہے ایک جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اپنے آپ کو روس سے کروڑا ڈسپنس کر لیں گے تو وہ جو جو ضرورت ہے alignment کی تاکہ جو ہے ایک متحدہ بین الاقوامی محاذ قائم رہے یا اس کو مزید تقویت ملے تو اس میں اس کی معاونت ہوگی لیکن یہ دیکھتے ہیں دورہ کیسے جاتا ہے میں کوئی patient گوئی کرنا نہیں چاہوں گا لیکن جو مجھے اطلاعات ہیں جو آہ حکمت عملی کارفارما ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کی اس دورے کے حوالے سے وہ تو یہی بتا رہی ہے جے اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام آہ ایز یویل بھی چلتا رہتا ہے اور یہ اتھل پتھل تعلقات کی ہوتی رہتی ہے لیکن سب کو ایک دوسرے کی اپنے اپنے لیول پہ ضرورت ہے تو وہ اس ضرورت کے مطابق اپنی پوزیشننگ چینج کرتے رہتے ہیں لیکن شاید یہ سب کچھ گری ایریا میں ہی ہوتا رہتا ہے بلیک ان وائٹ پاسیبل نہیں ہوتا اسی سینیریو میں پاکستان کے چیف دعامی سٹاف کمر جوید باجوا کا دورہ سعودی عرب رہا اور پچھلی عمران خان کی سرکار میں ہم نے یہ پرسیپشن دیکھا کہ تعلقات گلف سٹیٹس کے سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ کچھ خراب ہوئے اب اس دورے کو آپ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل کمر جوید باجوا کیا حاصل کرنا چاہتے تھے سعودی عرب کس دورے سے دیکھیں اس میں ایک تو ایمپیریٹیو ہے جنرل کمر جوید باجوا کا بحیثیت چیف آرمی سٹاف اور دوسرا پہلو ہے وہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تو پہلے میں چیف آرمی سٹاف کے حوالے سے جنرل باجوا کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہے کہ جنرل باجوا جو ہے فوج اور فوج کے ایکو سسٹم کے اندر خاصے دباؤ میں پائے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے سے جو ہے وہ مطلب انہوں نے ڈسٹنس کر لی اپنے آپ کو اور یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ عمران خان صاحب کی پوشپنائی نہیں کریں گے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت چلے گی اس کے بعد بے انتہا تنقید ہوئی خاص بڑی وشس قسم کی کیمپین ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں تک کہ آپ کے شہر ٹارانٹو میں بھی جو ہے وہ اس مہم کا ایک نوڈ ملتا ہے تو وہ وہ تو ایک کیمپین بدستور جاری ہے اور پھر پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ پاکستان کو جتنی مدد ادھر ادھر سے کہیں مل سکے وہ بڑی ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ ایک تو جنرل باجوا نے اپنی ڈومیسٹک پوزیشن جو ہے فوج کے اندر گو کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں نویمبر کے اندر یہ بھی مطلب ایک رومنٹ چل رہی ہے جو ہم رومر انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ شاید وہ کوئی مزید کوئی جو ہے دوسری ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ سب اینگلنگ کر رہے ہیں لیکن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اور ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے جو حالات ہیں اس میں اس قدر کوئی کانٹروبرشیل کام کریں گے کہ وہ پھر سے ایک ایکسٹینشن لے لیں گے اور تین سال کے لیے مزید یعنی نو سال تک کے لیے کل وہ آرمی چیف رہیں یہ ذرا تھوڑی سی ناممکنات میں ہے لیکن وہ ہم کہتے ہیں نیور سے نیور تو میں پھر اس کیو پر کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا لیکن اس سے قطع نظر یہ بڑا ضروری ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوا اپنی لیگسی کے حوالے سے وہ یہ ثابت کریں کہ ان کی اقدامات ٹھیک تھے تاریخ جو کا جو راوی ہے جب وہ ان کی تاریخ رقم کرے گا تو وہ یہ کہے کہ دیکھیں جو ہے جہاں یہ کانٹروبرشی تھی ان کے اوپر تنقید ہوئی انہوں نے کیا 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 پھر وہ اپنی جو انسٹوشن ہے ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں نہ صرف ہمارے فیصلے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بحال ہوئی آہ میں سعودی رب ذاتی طور پہ گیا اور ان سے جو ہے آہ امداد کی اور ان سے تعلقات بنہار بہتر کرنے کی میں نے جو کوشش کی ہے وہ وہ رنگ لائی ہے تو آئی ٹنگ دیس اس اس کو لگا گیاں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آنو فری لنچز تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ ایم بی ایس کو کیا مل رہا ہے تو ایم بی ایس مطلب ویسے تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ قائم دائم رے ٹھیک ہے اے لولی لنگڑی ہے بیمار ہے اور شدید بیمار ہے اور ہم بڑی دیر دیر سے بیمار ہے اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ اس پاکستانی ریاستت کو گرنے میں تو نہیں دیں گے نا تو وہ تو بڑا ضروری ہے ان کے لیے لیکن ان کو ملے گا کیا تو یہ چیز ذرا آئی ڈونٹ نو کہ ریالیٹی کیا ہے کیا قویڈ پروک وہ ہوا ہے لیکن ظاہر ہے پھر اگر آپ جو ہے سعودی عرب کی امپیریٹیوز کو دیکھ لیں کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں امریکہ جو ہے اس طریقے سے فیزیکل سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر رہا برجن گلف کو اور سعودی عرب کو ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ایران جو ہے وہ بیسیکلی ریجن کے اندر پینٹریٹ کر چکا ہے بہت ہی گہرے طریقے سے تو اس ماحول میں ان کو ظاہر ہے سیکیورٹی ایشیوز ہیں تو کیا جو ہے پاکستان کے حوالے سے انقریب مستقبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی سعودی سیکیورٹی یا گلف کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کوئی اقدام اٹھائے گا کوئی جو ہے ان کو فوجی دستے بھیجے جائیں گے کیونکہ یہی دے سکتے ہیں نا پاکستان اور کیا دے سکتا ہے اس لین دین کے کھیل میں تو آئی ٹھنک کی اس کی اوپر ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ جو ہے وہ ایک انیلیسس ہے میرا میرے پاس کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن میں وہ ایک ڈیڈکشن کے حساب سے انیلائز کرنے کوش کرنا ہو تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے تو یہ جو ہے آئی ٹھنک یہ دورے کا تھا انٹرسنگ بات یہ تھی اس میں کہ وہ ایک دن وہ متحدہ عرب امارات میں تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے تو شاید اگلے دن یا اس سے اگلے دن پھر خبر آئی کہ جی وہ تو سعودی رب میں ہیں اور انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی ہے اور وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے اس کی ویڈیو فوٹیج بھی آئی اور تو بڑا خوشکوار ماحول نظر آ رہا تھا تو یہ بھی دیکھنا ہے پھر یہ ہے کہ ایک میڈل ایسٹ نیٹو کی بات کی جاری ہے کہ میڈل ایسٹ کی جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ وہ فوجی دستے پاکستان فرہم کر سکتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ان سے جو ان کے جو پریڈیسیسر تھے جنرل راہیل شریف ان کو اسلامی ملیٹری بنایا گیا اور وہ ابھی بھی وہ اس عودے پہ فائز ہیں تو کیا وہ عودہ جو ہے جنرل باجوا کو مل جائے گا کیونکہ جنرل راہیل شریف ریٹائر ہونا چاہتے ہیں کیا جنرل اپنا باجوا کو کوئی اور جو ہے رول ملے گا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو میڈل ایسٹ نیٹو ہے اس کے حوالے سے یہ سب چیزیں دیکھنا بھی باقی ہیں لیکن ہم پوسیبیلٹیز کو سکین کر رہے ہیں کہ اور کیا اس جو ہے ٹرپ کی مطلب اور اس ٹرپ کے حوالے سے اور کیا چیز سامنے آ سکتی ہے جی میں اسی کانٹیکس میں ایک اور بات کو بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی اپینل لینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ گلف سٹریٹس کے ساتھ تعلقات کو پھر نارملائز کرنا چاہ رہی ہے بہتر کرنا چاہ رہی ہے دوسری طرف بھارت آئی ٹو یو ٹو کا ایک حصہ ہے ان کا بھی ایک اہم جو ہے اجلاس ہوا گوشتہ دن اور مزید آگے ہو رہے ہیں اور اس میں سعودی عرب تو نہیں البتہ یو اے ای ازرائیل یو ایس اور بھارت یہ چار ممالک شامل ہیں تو اس سے پاکستان پہ کتنا ایمپیکٹ آئے گا جی آئی ٹھنک کہ ایک خاص ایمپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایمپیکٹ آرڈی ہو چکا ہے دیکھیں نا اس وقت پاکستان کا چیلنج گیا ہے پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ ان کے جو ٹرڈیشنل گلف پارٹنرز ہیں یو اے ای اور سعودی عرب وہ جو ہیں ان کے تعلقات گزشتہ پانچ دس سالوں میں بھارت سے بہت گہرے روابط قائم ہوئے ہیں and at the expense of پاکستان تو اس چیز کو دوبارہ سے ری بیلنس کیسے کیا جائے کیسے جو ہے پاکستان اپنے آپ کو پھر سے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ مطلب وہ گہرے روابط قائم کرے صرف ایک ایسی ایسی ریاست نہ ہو کہ جو بس مصیبت کے وقت ہاتھ پھیلاتی ہے خلیجی ممالک کے حوالے سے کہ جی آپ ہمیں وہ اپنا کنسیشنل داموں پہ جو ہے وہ خام تیل فرام کر دیں یا ہمارے ریزروز میں جو ہے نہ کچھ پیسے ڈال دیں یا ہمیں کوئی ایڈ دے دیں یا کچھ ہو جائے تو اس سے ہٹ کے پاکستان کیا کرنا چاہتا سوال یہ ہے جہاں بھارت کا تعلق ہے اسرائیل کا تعلق ہے وہ فریمورک تو ہے نا تو وہ تو ایک ایک ریالٹی ہے آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کل یا پرسوں کی بات تھی کہ جو پردان منتری نریندر موڈی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے ایک سٹاپ آور کیا ابودابی میں اور مطلب ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ پہ جو ہے وہاں کے جو نئے صدر ہیں محمد بن زائد وہ آئے ہوئے تھے اور وہ ان کی ایک ملاقات ہوئی تو یہ تو مطلب ایک آنگوئنگ چیز ہے نا کہ بھارت کے تعلقات قریب ہیں آہ قریبی ہیں گو کے آپ کے پچھلے شو میں یا اس سے پچھلے شو میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو آہ کانٹروورسی ہوئی تھی آہ بلیس ویمی کے حوالے سے جس آہ اپنا جو سپوکس پومن ہیں بی جے پی کی نوپور شہرمہ جو ہیں ان کے حوالے سے تو کچھ کشیدگی کچھ ایک جو ہے وہ آہ جھٹکا سا لگا تھا لیکن آئی ٹھنک یہ جو دورہ ہوا ہے اس سے تو صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آہ زلزلے کے کچھ جھٹکے آئے تھے وہ گزر گئے اور جو نقصان نہیں ہوا اور جو حل جو تعلقات چلے آ رہے ہیں وہ قائم ہیں تو آئی ٹھنک کہ وہ تو سلسلہ چل رہا ہے آئی ٹھنک کہ اس میں مزید کوئی فیل وقت کوئی آہ انہینسمنٹ ہوگا سوال ہی اٹھتا ہے کہ پاکستان اپنے ریلیشنشپ کو کیسے بہتر کرے گا آہ اور آہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے پاکستان کے آہ اس کی اوپر میرا ایک مضمون ہے دوہزار اٹھارہ کے ایک ازریلی کالیگ کے ساتھ آہ پاکستان کے اخبار ڈیری ٹائم میں چھپا تھا جس میں میں نے بیسکلی یہ کال کیا تھا آہ پاکستانی ریاست اور عوام کو کہ بھئی آپ اپنے تعلقات قائم کریں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی بھارت کے ساتھ تعلقات قائم ہیں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے آپ اپنے کر دیں تو آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے ازریل نے اپنے دروازہ تو نہیں بند کیا نا آپ نے ازریلی پہ دروازہ بند کیا تو ایکسپلور کریں دیکھیں کیا ہو سکتا ہے آپ کو مطلب جو ہے ٹیکنالوجی چاہیے آپ کو جو ہے ہتھیار چاہیے آپ کو مزید کوئی تجارت چاہیے کوئی فوائد چاہیے تو اپنی ڈپلومیسی دکھائیں تھوڑا سا مطلب اب ظاہر ہے ازریل کے ساتھ پاکستان کوئی بھی پاکستانی حکومت فوجی یا سیویلین تعلقات قائم کرنا ذرا مشکل ہے لیکن ناممکنات میں میں اس کو شامل نہیں کرتا تھوڑا کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے کم از کم باتچیت تو شروع کریں کہ بھئی ایک عوامی سطح پر ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے کہ یہ ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر پا رہے ہیں یہ یہ کہہ کے کہہ جی ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے جبکہ ہمارے اپنے اور ان کے زیادہ قریب جو ریاستیں ہیں متحدہ عرب عرب امارات اور اب سعودی عرب ان کے تعلقات ہیں تو آپ کہیں پھر ترکی ترکی پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے یہاں تک کہ اردوان صاحب کی حکومت کے دوران جو ہے اردوان صاحب نے ابھی تعلقات بہتر کی ہیں بحال کی ہیں اسریل کے صدر ابھی ہڈسک صاحب جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ انکرا ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو جتنا بھی کرائیسس آیا ہے ہماس کے حوالے سے غازہ کے حوالے سے اس میں جو سفارتی تعلقات ہوں قائم دائم رہے ہیں ترکی اور اسریل کے ایسا تو کوئی اور تجارت بھی اور ٹورزم بھی چلتا رہا ہے بیٹھ کے دونوں طرف تو یہ چیز پاکستان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا اب بھارت نے کیا کر دیا اب اسریل کیا کرے گا اب امریکہ کیا کرے گا اب ہمیں چین کے ساتھ جانا چاہیے روس کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پہ ہیں یا رانگ سائیڈ آف ہسٹری پہ ہیں کیونکہ جو ہے آپ کو اب دیکھیں نا چین کے ساتھ بھی بات چھڑی ہے تو ذرا اس کے اوپر بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ابھی کچھ خبر آئے اپنا نکے ایشیا کے اندر کے چین جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستانی ریاست کے اوپر کے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے آپ کی سرزمین کی اوپر اور آپ ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے تو کبھی جو ہے طالبان ان پہ حملہ کر دیتے ہیں کبھی بلوچ سیپریٹس ہم چاہیں گے کہ ہم کچھ اپنے فوجی یا اپنے کانٹریکٹر جو ہیں بیجیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے اب اس کی اوپر تنازہ چڑھا ہے تو دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ روس سے ہم یہ لے لیں گے چین سے ہم لے لے لیں گے امریکہ سے ہمیں کیا ملا تو ہمیں اپنے ڈیورسیفائی کرنے یہ ڈیورسیفیکیشن نہیں ہے یہ بیسیکلی کبھی ادھر بھاگنا ہے کبھی ادھر بھاگنا ہے ایک جامعہ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے جو دیرینہ تعلقات ان کو بحال کر کے رکھیں نئے تعلقات کو اس مین ٹائم استوار کریں تو کون کہہ رہا ہے آپ چین کو چھوڑ دیں لگے نہیں نا دیکھیں نا بھارت کی کتنی کشیدگی ہے چین کے ساتھ بہت ساری سطح میں بالخصوص دو ہزار بیس میں جو گلوان ویلی میں جو جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد بہت کشیدگی ہو گئی تھی لیکن تجارت کا دیکھیں لیول کتنا تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں اور implement کرنے کی ضرورت ہیں بہت آخر میں پاکستان کے جو مسائل ٹی ٹی پی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی نہیں تمام اس جیسے جو ایکسٹریمیسٹ وائلنٹ اور خوفناک نویت کے جہادی گروپس ہیں جو ان کے ساتھ رشتے ناتے بھی رکھتے تھے مگر ان کے ساتھ ہی اتنے بڑے کشیدہ تعلقات ہیں تو اس حوالے سے ہمیں مقتصر بتائیے کہ وہ چیلنجز کوئی حل ہوتے نظر آتے ہیں نہیں وہ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کئی شوز میں ذکر کیا وہ حل نہیں ہوں گے لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ جو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان چاہتے کے ہیں دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ شریعہ نافذ کریں پوری پاکستانی قوم کے اوپر جتنی بھی پاکستان کی سرزمین کی حدود ہے اس کی اوپر ایک شریعہ نافذ کریں موجودہ جو جو سیمیٹی تھری کا کانسٹوشن ہے جو ایک آئینی نظام ہے اس کو ختم کریں تو وہ تو ایک ہوا میں جو ہے نا ایک بات کی جاتی ہے نا ریالیٹی میں وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ اب کچھ سامنے آ رہی ہے ان کے کچھ بیانات آئے ہیں شاید آج ہی کوئی ایک بیان بھی آیا سامنے یا کل آیا تھا کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسرار کر رہے ہیں کہ جو سابقہ قبائلی علاقہ جات جن کو ہم فیڈرلی ایڈمینسٹرڈ ڈرائبل ایریاز کہتے تھے فاتا کے نام سے وہ اس کو پکارتے تھے اور پھر ان کو یہ جو کچھ سال پہلے زم کر لیا گیا تھا خیبر پختونخواہ کے اندر اس پروسس کو ریورس کیا جائے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کو ان سے کیا ملے ان کو اس اقدام سے کیا ملے گا اگر اسیوم کیا جائے کہ پاکستان یہ کرتا ہے گو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی قیادت اس کے لیے راضی ہوگی لیکن وہ چاہ کے آ رہے ہیں دیکھیں نا اگر قبائلی علاقہ جات واپس ویسے ہی نظام کے تحت اوٹانومس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی پاکستانی سرزمین کی اوپر ایک امریڈ بنانے کے لیے علاقہ مل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ٹی ٹی پی جو ہے ان کو حکومت نہیں ملے گی افغان کی سرزمین کی اوپر افغانستان پہ تو پہلے سے ایک جو ہے نئی امریڈ ٹو پوائنٹ او آ چکی ہے طالبان کی تو وہ اور وہ جانتے ہیں کہ ایون خیبر پختونخواہ ایون سوات کا علاقہ ہے جس پہ ان کا قبضہ تھا اور انہوں نے اپنے ایک جو ہے امریڈ بنانے کی کوشش کی تھی پھر ناکام ہو گئے وہ بھی ان کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے تو ان کو کوئی نوکلیس چاہیے جو کو بیس چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنے سیاسی مقاصد جیو پولیٹیکل مقاصد حاصل کر سکیں اور اب تو ان کے پاس سٹریٹیجک ڈیپٹھ ہے افغانستان میں جو طالبان کی ریاست آئی ہے تو اس وجہ سے وہ جو قبائلی سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں جو سات اجنسیاں ہیں یعنی باجوڑ مومند قرم اور اگزائی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یہ جو علاقہ علاقے ہیں اگر یہ پھر سے جو ہے اٹانمس ہو جاتے ہیں تو یہاں ان کو دندناتے پھریں گے کیونکہ یہاں پہ پھر وہ کہیں گے کہ یہاں تو فوج نہ آئے یہاں پہ پولیس نہ آئے یہاں کا اپنا ایک نظام ہے یہاں ہم ہیں تو وہ اپنا اپنی ایک منی ریاست وہاں قائم کرنے کوشش کرنے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی اس کے نتیجے میں خون خرابہ کتنا ہوگا کتنی ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی آہ تو یہ تو ساری چیزیں بھی دیکھنا باقی ہیں کیونکہ ابھی تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ گفت و شنید چل رہی ہے اور پھر کچھ جو ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سننے میں کیا آ رہا ہے یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ جو آہ تو خبر میں خبروں میں بھی آیا کہ آہ یہ جو باچی چل رہی ہے یہ دو آہ افراد اس کو لیڈ کر رہے ہیں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ایک تو آہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئے ہیں جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ کر رہے ہیں دوسرا سابق جو ڈی جی آئی ایس آئے اور آہ جو موجودہ آہ کور الیون کے کمانڈر ہیں پشاور کمانڈر جنرل فیض حمید وہ لیڈ کر رہے ہیں تو جو ہے یہ بھی تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے نا کہ بھئی مطلب کیا بات چیت چل رہی ہے آہ کون کس کو کیا دے رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا ایک ہی پیج کی اوپر ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی اختلافات ہیں اور اگر ہیں تو اس کا جو ہے آہ فائدہ تالی ٹی ٹی پی اٹھا رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں بھی باقی ہیں بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج ہم نے بہت سارے جو جیو پولیٹکس کے اور جیو سٹریجک معاملات ہیں آہ ورلڈ وائیڈ اور جو ساؤت ایشیا سے ریلیٹڈ ہیں ان پر بات چیت کی آہ بات چیت آپ کے آہ سٹریجک تھنکنگ میں ہوتی رہے گی ہر ہفتے آج کا ویورز ہمارا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی